سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج کا سوال ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ہے کہ موبائل فون میں قرآن مجید کی آیات جب سکرین پر ہوں تو کیا بغیر وضو سکرین کو ہاتھ لگانا جائز ہے اب دیکھیں جی موبائل میں قرآن کو پڑھنا قرآن کریم کی تلاوت موبائل ٹیبلٹ یا کمپیوٹر کی سکرین پر تلاوت کرنا جائز ہے اب تو ٹچ سکرین لیپ ٹاپس آگئے ہیں ٹچ سکرین ڈیسک ٹاپس مانیٹر سکرین آگئے ہیں اور ٹیبلٹس وغیرہ تو ہیں ہی ٹچ سکرین پھر ایسے بھی آگئے ہیں ٹیبلٹس جو ٹیبلٹس اور کنورٹیبل لیپ ٹاپس بھی ہو جاتے ہیں پھر فون کے سائزز بھی مختلف سائزز کے آگئے ہیں لیکن ان تمام چیزوں میں یقصہ ایک چیز ہے کہ قرآن کریم کے جو حروف سکرین کے اوپر آتے ہیں وہ ٹچبل ہوتے ہیں اور آپ ٹچ کر کے سکرول ڈاؤن وغیرہ کر سکتے ہیں ماوس کے محتاج نہیں ہیں بعض صورت حال پہ ماوس کے محتاج ہیں تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیونکہ اب آپ سکرین کو ٹچ کر رہے ہیں اور اس کے اوپر قرآن کریم کے حروف جو ہے وہ نقش ہیں تو ایسی صورت میں کیا ایسا شخص جو ابھی وضو میں نہیں ہے یا ایسا شخص جو جمبی ہو تو ایسی صورت میں پھر وہ کیا کرے گا سوال اسی لیے پیدا ہوا ہے کیونکہ ماوس کا کلک تو اور بات ہو گئی اب تو ڈائریکٹ سکرین کو ہاتھ لگانے والی بات ہو گئی تو موبائل وغیرہ کی سکرین پر قرآن کریم کے نقوش نہ ہو تو اس کو بل اتفاق بلا وضو یا جمبی ہاتھ لگا سکتا ہے اس میں تو کوئی کسی کا مسئلہ ہی نہیں ہے کسی کا کوئی اختلاف ہی نہیں ہے کیونکہ وہ چیز موبائل کے اندر ہے نا سکرین پر ڈسپلی تو نہیں ہو رہی اچھا لیکن اگر قرآن کریم کے نقوش سکرین پر موجود ہوں تو اب اس کے اندر تین اقوال ہیں ایک قول یہ ہے کہ جناب موبائل کمپیوٹر ٹیبلٹ کے سکرین کو اس وقت چھونا جائز نہیں اور ان کی دلیل یہ ہے کہ اس حالت میں مصحف کے مانند ہو گیا اور ارشاد ربانی ہے اور اس کے قائل بعض علماء ہیں جو اس کو یوں بیان کرتے ہیں کہ اب کیونکہ اس کا پرپس بدل گیا ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں جی سیل فون جو ہے یا موبائل فون جو ہے وہ موبائل فون نہیں ہے وہ ہے کنورجنس ڈیوائس کنورجنس ڈیوائس وہ ڈیوائس ہوتی ہے جو ہوتی ہے ملٹائی پرپس ڈیوائس آپ کے موبائل فون آپ کہتے تو موبائل فون ہے لیکن آپ اس کو بطور موبائل کتنی دفعہ استعمال کرتے ہیں زیادہ تر تو یوز آپ کا ایپس پر ہوتا ہے تو وہ کنورجنس ڈیوائس ہے جو چیز استعمال کر رہے ہیں وہ وہ چیز بن گئی ہے تو وہ کہتے ہیں اب چونکہ اس کا استعمال مصحف والا ہو گیا ہے تو مصحف والے قوانین اس پر اپلائے ہوں گے تو یہ ایک مکتبہ فکر دوسرا مکتبہ فکر کہتا ہے صرف جس سکرین پر قرآن کریم کے نقوش ظاہر ہو رہے ہیں اس کا چھونا جائز نہیں ہے موبائل اور کمپیوٹر کے دیگر پارٹس کو بلا وضو بھی چھو سکتے ہیں وہ صرف سکرین کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ بالکل آپ کو اس کے اندر حتمی یہی فیصلہ ہے کہ سکرین کو ہاتھ نہیں لگا سکتے اگر اس پر قرآن بسپلی ہو رہا ہے باقی موبائل آپ پکڑ لیں پیچھے سے پکڑ لیں سکرین کو ہاتھ نہ لگائیں وہ کہتے ہیں ایسی صورت میں وہ جائز ہے اور اس کے دوسرے پارٹس وغیرہ ان حضرات کا کہنا یہ ہے کہ یہ قرآن کے حکم میں نہیں ہیں اور اگر ہے بھی تو موبائل کے دیگر پارٹس اسی طرح ہیں جیسے کہ قرآن کریم کسی غلاف میں ہو اور یہ بھی ساتھ بتاتا چلوں کہ واضح ہے کہ جب قرآن کریم موبائل یا میموری کارڈ کے اندر ہو یعنی اس کو سکرین پر کھولا نہ گیا ہو تو اس وقت چونکہ قرآن کریم کے حروف و نقوش یہ صورت میں نہیں آتے کسی صورت میں سکرین پر ڈسپلی نہیں ہوتے اس لیے اس کو ہاتھ لگانے کے لیے باوضوح ہونا ضروری نہیں ہے کیونکہ وہ ڈسپلی نہیں ہو رہے اور جب موبائل یا میموری کارڈ کے حافظے میں موجود قرآن کریم کو سکرین پر کھولا جائے تو اس وقت چونکہ سکرین پر موجود نقوش قرآن کریم کے الفاظ پر زلالت کرتے ہیں اس وقت سکرین پر ہاتھ لگانے کے لیے وضوح ہونا ضروری ہے اور اس صورت میں کیونکہ قرآن کریم کا صرف وہی حصہ حروف کی شکل میں ہے جو اس سکرین پر نظر آ رہا ہے لہذا اس سکرین کو ہاتھ لگانا طہارت کے بغیر جائز نہ ہوگا اور اسکرین کے علاوہ موبائل کے باقی حصے کو ہاتھ لگانا بے وضوح بھی جائز ہوگا تو یہ ایک اور مکتب ہے فکر ہے دو ہو گیا قوال تیسرا قوال تیسرا قوال یہ ہے کہ اس سکرین کو بھی ہاتھ لگائے جا سکتا ہے وضوح کی شرط نہیں ہے جس طرح دیگر پارٹس کو ہاتھ لگایا جا سکتا ہے ان حضرات کا کہنا یہ ہے کہ دیکھیں جی اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک کاغذ پر قرآن کریم لکھا ہے وہ کاغذ ایک شیشے کے فریم کے اندر ہے اسی طرح موبائل یا کمپیورٹ سکرین پر نظر آنے والی قرآنی آیات کو بلا وضوح یا حالت جنابت میں چھونا جائز ہے کیونکہ موبائل یا کمپیورٹ کے سکرین پر جو آیات نظر آتی ہیں وہ سوفٹ ویر ہیں یعنی ایسے نقوش ہیں جنہیں چھوہ نہیں جا سکتا کیونکہ وہ ڈیجیٹل ہے نا وہ سکرین پر ڈیجیٹل پردے کے اوپر چیزیں آ گئی ہیں فیزیکلی وہاں موجود نہیں ہیں آپ ایسا لوزر سکرین کریں دوسری چیز آ جائے گی اس نقش کے اوپر تو نقش پر ایک چیز آتی ہے اور مٹ جاتی ہے پھر دوسری چیز آتی ہے تو ماہرین کے مطابق یہ نقوش بھی کمپیورٹر یا موبائل کے شیشے پر نہیں بنتے بلکہ پیچھے بنتے ہیں ریم پر بنتے ہیں اور شیشے میں پھر نظر آتے ہیں لہٰذا اسے مصف قرآنی کے غلاف پر قیاس کیا جا سکتا ہے کہ بھر قرآن ایک غلاف میں ہوتا ہے یعنی ایسا غلاف جو قرآن کے ساتھ لگا ہوا نہ ہو بلکہ اس سے جدہ ہو اس کے ساتھ قرآن کریم چھونے کو یہ حضرات فقہ جو ہے وہ جائز قرار دیتے ہیں اور اس کے اندر وہ پھر دریل الدر المختار جلد نمبر ایک صفحہ 293 کی پیش کرتے ہیں پھر اسی طرح ہندیہ کی جلد نمبر ایک صفحہ 39 اور حاشیہ التحوی علی المراقی اس کے صفحہ نمبر 2728 تو اسکرین پر نظر آنے والی آیات کی مثال ایسی ہے گویا قرآنی آیات کسی کاغذ پر لکھی ہوئی ہیں اور وہ کاغذ کسی شیشے کے باکس میں پیک ہے پھر باہر سے اس شیشے کو چھوا جائے تو اس میں شرعن کوئی حج معلوم نہیں ہوتا کیونکہ غلاف جو ہے وہ اس کو قرآنی آیات چھو نہیں رہی اس لیے فقہ کرام نے صندوق کی مثال دے کر اس کو سمجھایا ہے کہ اگر اس کے اندر کسی صندوق کے اندر مصحف قرآن کریم موجود ہو تو اس صندوق کو کوئی جم بھی شخص کے لیے اٹھانا اور چھونا جائز ہے لہٰذا موبائل یا کمپیوٹر سکرین پر نظر آنے والی قرآنی آیات کو حالت جنابت میں یا وضو کے بغیر چھونا اور پکڑنا جائز ہے اور بے وضو شخص کے لیے سے تلاوت کرنا بھی جائز ہے یہ تین اقوال میں نے آپ کے سامنے رکھ دیئے اللہ تعالی ہی بہتر جانتا ہے لیکن بہرحال اس میں علماء کے چونکہ تین مختلف آرائے ہیں اور ہر رائے کے پیچھے بہت سارے علماء ہیں اس لیے میں نے مناسب یہ سمجھا کہ تمام آرائے آپ کے سامنے رکھ دی جائیں تو موبائل یا کمپیٹر سکرین پر نظر آنے والی قرآنی آیات کو بلا وضو حالت جنابت میں وہ آخری والی رائے جو تھی وہ کیا کہتی ہے کہ بلا وضو چھونا جائز ہے کہ موبائل یا کمپیٹر کی سکرین جو آیات نظر آتی ہیں وہ سوفٹ ویئر ہے وہ ریم سے جو ہے اس کے اوپر ڈسپلی ہوتا ہے اور شیشے پر ڈسپلی نہیں ہوتا شیشے کے پیچھے ڈسپلی ہوتا ہے اور یہ جو ہے اس کی مثال ویسی یہ ہے جیسے مصحف جو ہے کسی صندوق کے اندر رکھا ہو اور پھر اس کیونکہ صندوق کو فقہ کرام کے نزدیک چھونے کی اجازت ہوگی اسی لیے ایسے سکرین پر نظر آنے والی آیات کی مثال ایسی ہے کہ گویا قرآن کریم کی آیات کسی ایسی چیز کے پیچھے ہیں کہ اس چیز پر ٹچ نہیں ہو رہی اور آپ نے اس چیز کو پکڑا ہوا ہے اور اس زمن میں وہ جو امام شامی جو ہے امام شامی رحمت اللہ علیہ ان کا یہ سٹیٹمنٹ بھی وہ بطور دلیل پیش کرتے ہیں جو کہ ابن عبدین نے رد المختار علی در المختار میں نقل کیا ہے جلد نمبر ایک صفہ ٹو نائنٹی تھری پر کہ لو کان المصحف فی صندوق فلا بأس لیل جنوب این یحملہو کہ اگر قرآن کریم کسی باکس کے اندر ہو صندوق کے اندر ہو تو جنبی کے لیے اس باکس کو چھونے پر کوئی گناہ نہیں اس لیے وہ کہتے ہیں کہ لہذا موبائل یا کمپیور سکرین پر نظر آنے والی آیات یوں چھونا جائز ہے تو خیر بہرحال یہ تین آرات ہی اللہم صلی و سلم مبارک على سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی